جس نے کیا علی کی ولایت پہ اتراز خود لگ گیا اسی کی ولایت پہ اتراز ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت نہیں ہوتی وہ غیرِ حلالی ہوتا ہے کیونکہ امام خود فرماتے ہیں کہ ہمارا دشمن تو اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک اس کی ولادت میں ابلیس شرکت نہ کر لیں یہ معظم کا قول ہے پہرحال لگے آج کی اس پروگرام کے اعلان شدہ ناظیم محفل جنابی اپسے خرطاز کرولائی صاحب تشریف لا چکے ہیں جو شیر پڑھ پڑھ کے شاعروں کو زحمت دیں گے اور میں شیر پڑھ کے ناظیم کو زحمت دینے جا رہا ہوں مددہ فرمائیں کہ وہ مومنوں کا امیر زندہ بад مومنوں کا امیر زندہ باد مصطفیٰ کا وزیر مومنوں کا امیر مصطفیٰ کا وزیر دیں رہے ہیں علی انگوٹی اسے وہ کہہ رہا ہے فقیر زندہ باد مومنوں کا امیر زندہ باد مصطفیٰ کا وزیر زندہ آباد دے رہے ہیں علی انگوٹی اسے کہہ رہا ہے فقیر زندہ آباد ہوتی ہے یہ شریک ماتم میں ہوتی ہے یہ شریک ماتم میں ہاتھ کی ہر لکیر زندہ آباد ہوتی ہے یہ شریک ماتم میں ہوتی ہے یہ شریک ماتم میں ہاتھ کی ہر لکیر زندہ آباد ہاتھ کی ہر لکیر زندہ آباد سیدھا جا کر لگا منافق کے سیدھا جا کر لگا منافق کے و میری لعنت کا تیر زندہ آباد سیدھا جا کر لگا منافق کے سیدھا جا کر لگا منافق کے میری لعنت کا تیر زندہ آباد یہ آخری شعر ناظر میں محفیل آپ کے حوالے کہ مومنوں کا امیر زندہ آباد مصطفیٰ کا وزیر زندہ آباد دے رہے ہیں علی انگوٹے اسے کہہ رہا ہے فقیر زندہ آباد ہوتی ہیں یہ شریک ماتم میں ہاتھ کی ہر لکیر زندہ آباد ہمیں بج گئی ہیں رسالت مرسل کہیے عید غدیر زندہ آباد میں گزارش کر رہا ہوں آج کے ناظر میں محفل آلی جناب فرطاز کربلای صاحب کی خدمت مجھے شکریہ بلا ہے لہو لغلقوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات کی خدمت میں شبید غدیر کی بہت بہت مبارک بات میں صرف اپنی نظامت کا آغاز ایک جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ نیر بھائی مجھے شبید غدیر کے جشن کو دیکھ کر مجمع کی قلق کا غم نہیں ہے قوم کی غربت کا غم ہے مجمع کی قلق کا بلکل غم نہیں ہے قوم کی غربت کا غم ہے کہ ایک ہی عید ہے مومن کی اور اس میں بھی مومنین بہت کم آتے ہیں بہت اقصوص ہوتا ہے آئیے حضرات بہت اندہ جشن ہوگا ہین کم تو کیا ہوا بہتر کے چاہنے والے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ خلاہ بیچ میں اچھا نہیں لگتا بار بار ہمیں بھلانا پڑتا ہے کہ آپ قریب آجائیے آپ قریب آجائیے آپ قریب آجائیے آپ قریب آجائیے ارے اب بھی نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے سلوات پڑھتے ہوئے آجائیے نا ایک غدیری سلوات پڑھئیے کہ غار والوں کے کلیجے پھڑ جائیں خطیب حسینیت آلی جناب مولانا محمد حسینی صاحب کی تقریر میں تو نہیں سن پایا لیکن ان کا عرفان مجھے ہے انہوں نے جو تقریر کی تو بڑی ملصہ اور مجلہ تقریر ہوگی اور کئی نقاطِ ولایت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوگا میں آپ کے سامنے صرف دو تین لفظیں صرف کرتا ہوں اور اس کے بعد منظوم ہو جاتا ہوں بہت آرام سے جیسے آپ سنتے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں دیر اس لیے ہو گئی کہ راستے میں میری ٹرین لیٹ ہو گئی میں تاخیر سے پہنچا اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں منتظمین سے معذرت طلب کرتا ہوں یہ ہمارا حق ہے اب آئیے علماء علام تشریف فرمائیں جلیل القدر شخصیتیں تشریف فرمائیں آلی جناب موطرم بیتاب حلوری صاحب موطرم فرحان بنارسی صاحب موطرم خادم شپیر نصیر آبادی صاحب موطرم فخری جعفری میریٹی صاحب موطرم علی عباد چھبروی صاحب اور بھی دیگر شورہ اکرام ہیں کہ جو پوسٹر پر رقم ہیں جن کے نام مجھے یاد تھے وہ میں نے آپ کو گنا دیئے دو رات کا جاگہ ہوا ہوں تھکان لکنوں کے سامعین مٹائیں گے ابھی تک میں نے پلکیں نہیں جھپکائی ہیں فوراں میں آ گیا ہوں یہ میں نے یقین جانی ہے کہ میں نے پانی تک نہیں پیا ہے میں فوراں آ گیا ہوں کیونکہ مجھے خیال تھا کہ پہلے ذکر اہلِ بیت ہو جامعہ ولایت پی لیا جائے پھر اپنے گھر کا پانی بھی آ جائے گا اگر آپ بولیں گے تو میں کچھ بول کے جاؤں گا کتنا خوبصورت منظر ہے تاریخ کا کیا حسین منظر ہے کیا نظارہ ہے کیا تصویر کھینچ رکی ہے تاریخ نے کہ ادھر سے حکم پروردگار ہوا یا ایوہ الرسول اے میرے رسول اے میرے پیغمبر اے میرے میسنجر وہ پہچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے جیسا ہی حکم پروردگار آیا یہاں والے بولیں یہاں والے تو بولیں گے کرسی نشین بولتے تو میں لگوں میں سمجھوں گا کہ آپ کو آلِ محمد نے چیئرمین بنایا ہے تو کم از کم یہ سوچ کے ویک یہ عدہ آلِ محمد نے دیا ہے تو میں آپ کی طرف دیکھ کے نظامت تھوڑی دیر کرتا ہوں آخر پروردگار نے کہا یا یہاں رسول اے میرے رسول اے میرے میسنجر اے میرے پیغمبر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے وہ پیغام پہچا دیجئے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا ارے کیا لے جائے اس کے اندر اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا ارے بھول گئے یہ محمد کون سا ہے جو رات کی تاریخی میں مسلح بچھا رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے جس کے پیروں میں ورمہ رہا ہے صاحبانے زبان اب بھی داد نہ دے تو سہرہ میں جا کے میں داد دے لوں میں آج کہہ رہا تھا دس بجے مجلس میں نے علاباد میں پڑھی تو میں نے دو تین جملے سرفی ہے تو میں نے کہا کہ مجھے لکھنوں بڑا یاد آتا ہے مجھے لکھنوں کو جملوں پر بڑا یاد آتا ہے یہ وقی محمد ہے کہ جو مسلح شباب بھائی بچھا رہا ہے راتوں کو عبادت کر رہا ہے پیروں میں ورمہ جا رہا ہے اللہ جب ورمہ ہوئے قدموں کو دیکھ رہا ہے تو شرماتی ہوئی آئے بھیج رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اے میرے کملی ہوڑنے والے راتوں کو کم جاگا کر میں نے یہ عبادت تیری مشقت کے لیے نہیں بنائی میں نے عبادت تیری مشقت کے لیے نہیں بنائی تیرے پیروں میں ورمہ جاتا ہے میں خدا برداشت نہیں کر پاتا ارے جس خدا کو اللہ نے راتوں کو عبادت کرنے کے لیے منع کیا ہو وہی خدا کہہ رہا ہے اے میرے رسول چل چلاتی ہوئی دھوب میں اعلانِ ولایت نہ پہنچایا ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے لکھنہوں کے مہترم نعرِ حیدری نعرِ حیدری اعلانِ ولایت نہ سنایا تو کچھ نہ کیا سلام آپ کو ساری تھکان اتار دی ایک دن کی اتری ہے دوسرے دن کی آپ اتاریے گا دو دن کا جاگہ ہوا ہوں ایسے ہی بولئے گا اس لیے کہ لگے کہ کم ہیں ارے نہیں آنے والوں کو نعرنے دیجئے آج تو مومنوں کی عید ہے آج تو آدم کی عید ہے آج عیسیٰ کی عید ہے آج موسیٰ کی عید ہے ہم اب بڑے اللہ والے بنتے ہو آج اللہ کی عید ہے بھئی توجہ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں بڑے اللہ والے بنتے ہو آج اللہ کی عید ہے تو آؤ اس عید میں شریک ہو جاؤ ارے بہت یونیٹی دیکھنی ہے تو آؤ یہاں پہ آ جاؤ عید غدیر کرلو اچھا دیکھئے جو ابھی تک خاموشی کا روزہ رکھے بیٹھے ہیں شاید اس جملے پہ روزہ کھول لیں میرے محترم صاحبان مسلمانوں کی دو عیدے ہیں جو مشترکہ ہیں کونسی دو عیدے ہیں ایک بکروں والی ایک سوئیوں والی پورے قد سے نہ کھڑے ہو گئے تو پڑھنے کا فائدہ کیا ایک بکروں والی ایک سوئیوں والی لیکن ایک عید ہے عید غدیر کہ جو مومنوں کی عید ہے جانتے ہیں ان دو عیدوں میں اس ایک عید میں فرق کیا ہے وہ دو عیدیں حلالزادے بھی مناتے ہیں حرامزادے بھی مناتے ہیں آہاں اگر آسا بولیے نا میں کچھ کہہ رہا ہوں نہیں آبی بھی لکھنا ہوگی وہ گونج مجھے نہیں ملی وہ دو عیدیں حلالزادے بھی مناتے ہیں حرامزادے بھی مناتے ہیں لیکن عید غدیر وہ عید ہے حرام زادے نہیں مناتے حلال زادے واجب سمجھ کے مناتے ہیں سلوات پڑھئے نازمتے ہیں اہلِ بہت پر یا علی کیا خوبصورت مجمعہ دیکھئے کچھ لوگ کھڑیں اگر یہ ہمارے شیرات صاحب ہمارے بہت صاحب مزار صاحب یہ سب بیٹھ جائیں ماشاءاللہ ایک نوحہ خان کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں تو کتنا اچھا لگے گا کیا خوبصورت منظر ہے اللہ نے پیغام سنایا جیسے ہی پیغام آیا نبی نے ایک مقام پر قافلہ تھہرایا جو آگے رہ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کروایا صحابہ کو بلایا کجاووں کو اتروایا ممبر بنوایا ممبر بنوایا خود جلوہ افروز ممبر ہوئے طولانی خدبہ سنایا طولانی خدبہ سنایا علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا سوالاک حاجیوں کو دکھایا ابھی اعلانِ ولایت نہیں سنایا لوگ دنڈیاں مار جاتے ہیں نا راز نہیں پڑتے غدیر کے ابھی اعلانِ ولایت نہیں سنایا ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کہ تم نے آدم کو دیکھا نہیں میں نے کہا تو تم نے مانا تم نے موسیٰ کو دیکھا نہیں میں نے کہا تو تم نے مانا تم نے عزیر کو دیکھا نہیں میں نے کہا تو تم نے مانا المختصر سن لو تم نے نبیوں کو دیکھا نہیں میں نے کہا تو تم نے مانا آدھ غدیر کے میدان میں علی کی شکل میں کائنہ لایا ہوں جس نے آدم کو نہ دیکھا ہو وہ علی کو دیکھے جس نے موسیٰ آہا آہا جس نے آدم کو نہ دیکھا ہو جس نے آدم کو نہ دیکھا ہو وہ علی کو دیکھے جس نے عزہر کو نہ دیکھا ہو وہ علی کو دیکھے جس نے موسیٰ کو نہ دیکھا ہو وہ علی کو دیکھے جس نے یعقوب کو نہ دیکھا ہو جرار بھائی دعایاں چاہتا ہوں وہ علی کو دیکھے جس نے یوسف کو نہ دیکھا ہو وہ علی کو دیکھے وہ نبی تھے ان میں امام نہ ڈھونڈو یہ امام ہے اس میں نبی تلاش کرو بڑا ریایتی جملہ تھا وہ نبی تھے ان میں امام نہ ڈھونڈو آج لوگ کہہ دیتے ہیں آج تو ولایت کی شب ہے نا آج تو کوئی یہ بھی کھڑا ہو کہ منافق نہیں کہہ سکتا ناموضو ہو گئے پوری رات ولایت کا تذکرہ کیجئے آپ کے تبسم قیقہوں کی میراج پہ جائیں گے حرمولازادوں کے کلیجے پھڑ جائیں گے منافقین کے چہرے سے پردے ہٹ جائیں گے اور منافقین کے جگر لاکھوں عصوں میں بڑھ جائیں گے بھئے کافیہ پہمائی ہوگی نا تو کہیں سے نازم بھی نہ چھوڑا جائے میں دعایں چاہتا ہوں سنیے گا ہمارے بزرگوں کے ہم اصل تشریف فرمائیں اور صاحبان زوق صاحبان لیاقت و استعداد متدین افراد تشریف فرمائیں میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف علی علی کرتے ہیں ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے یہ نبی کے ہیں ہی نہیں یہ نبی کے ہیں ہی نہیں پورے قد سے بھی کھڑے ہو کے دعا دی تو دنیا میں اس کا حق نہیں ملے گا مولا عطا کریں گے اس پر توجہ رکھئے گا یہ ہیں ہی نہیں نبی کے یہ تو علی کے ہیں ان زنگالوت فکروں کو بنت جمل کی اولادوں کو آہا لے میرا لبنوں سلام کرتا ہوں آپ کو سلامت رہی ہے آپ ایک ایک جملے کی دعا دیتے ہیں یہ بنت جمل کی اولادوں کو یہ جا کے کون سمجھائے ہم بنیادی طور پہ علی کے نہیں نبی کے ہیں ہمہ میان لکھنوں کی زبان میں سنیے ہم نبی کے ہیں تو علی کے ہیں اچھا اچھا سنیے دو منٹ اور کہنے لگے کہ ابو طالب کے بیٹے تھے تو مان لیا مولا ہمہ آپ کی فکریں زنگالود ہیں ان میں قلعی کون کرے ان میں دھار کون لگائے آپ کو تو پڑھنے لکھنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے بہت کتابیں رکھ لیتے ہیں آپ ہنر کو علم سمجھتے ہیں ہم علم کو علم سمجھتے ہیں بھائی اتنا تفرق ہے ہم ہنر کو علم نہیں سمجھتے ہم علم کو علم سمجھتے ہیں ہنر کو ہنر سمجھتے ہیں ہنر میں زنگ لگتا ہے علم میں زنگ نہیں لگتا توجہ رکھئے گا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آخری میسیج ہے اور کچھ شیر سنا کے ایک بیرونی شاعر آپ کے حوالے بلکہ علی صلی اللہ مہوں بیٹے ہوئے ہیں وہ آپ کے حوالے کر دوں گا علی ابباس صاحب سنیے گا میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جرار بھائی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے اس لیے مولا مان لیا دیکھتا ہوں جملہ کہاں تک پہنچتا ہے صاحبہ انزوک بیٹے ہوئے ہیں میرے محترم صاحبان کتنی زنگالوت فکریں ہیں ارے جو شیعہ محمد کے کہنے پر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مان رہا ہے تو کیا علی کو اپنی مرضی سے مولا بنا لے گا بھائی توجہ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں کیا اپنی مرضی سے مولا بنا لے گا کہنے لگے ابو طالب کے بیٹے تھے اس لیے مانا ہم آپ کو تمیز ہے اگر بیٹے کا معاملہ ہوتا تو بڑے کو مانتے نہ طالب کو مانا نہ عقیل کو مانا نہ جعفر کو مانا چرتی ہوئی جوانی دھلتی ہوئی جوانی بھرپور جوانی کسی کو بھی مان لیتے کسی کو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کیونکہ نبی نے ان کے لیے اعلان نہ کیا اس لیے ہمشیوں نے نہیں مانا اب دیکھتا ہوں کہاں تک جملہ پہنچتا ہے یہ جو تین بھائی تھے یہ اٹھائے گرے رشتے کے بھائی نہیں تھے علی کے سگے بھائی تھے لکھناو دیکھتا ہوں کہاں تک سنتا ہے اما میاں جب تین سگے بھائی علی کے علی جیسے نہ ہو سکے آہا کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا نارے حیدری جب یہ تین سگے بھائی علی جیسے نہ ہو سکے تو اور اللہ بلا فلا جی علی جیسے ہوں گے مجھے رضی ویسوانی صاحب کے مصرے یاد آگئے بہت آرام سے سنیے شاعروں کو سنتے رہیے گا آپ مصرے سنیے کہ چراغ دستے ہوا پر جلا دیا جائے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے زبان کاٹنے والے جہاں پہ رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیے اچھا چلیے چلیے ٹھیک ہے نو تاریخ سے لے کر انیس تاریخ تک سارے پوسٹر میں شہزادی نے نوکری لگائی ہے نظامت کی تو بحثیت شاعر کہیں نہیں ہوں ایک نیا کلام میں نے لکھا تھا تین شیر پڑھ دیتا ہوں آج کی مناسبت سے بھلا لطف آئے گا سنیے گا سب تین شیر پڑھتا ہوں اور شواب صاحب سے اور علماء کرام سے میں داد چاہتا ہوں آپ پان کھاتے رہیے آج تو دن بھی یہ پان کھانے گا اور داد دیتے رہیے میں دعائیں چاہتا ہوں آپ سے ہمارے احباب تشریف فرمائیں کیا آپ کھل کھلاتے ہیں آپ کیا مسکراتے ہیں آپ اور آج کی رات نہیں مسکرائیں گے تو کب مسکرائیں گے آج کی رات تو کھل کے لانا ہے مسکرانا ہے زندگی قیقہوں کا بھی نام ہے میں توجہ رکھئے گا اب میں مسرے پڑھتا ہوں کہ کربلا جائیں گے بے خوف کو خطر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے اسی انداز سے ایک شیر پڑھوں گا نئے کلام کا ہے آرام سے پڑھوں گا چاہے جیسے سنیے کربلا جائیں گے بے خوف کو خطر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے ارے ذرا تھا بولیے نہ میں کیا آپ کر رہا ہوں کربلا جائیں گے بے خوف کو خطر جائیں گے سلام ہے آپ لوگوں کو ہر میں فلم میں دیکھتا ہوں مجلس میں دیکھتا ہوں ایک شیر تحفتاً لائیا ہوں راستے بھر سوچ رہا تھا آج کچھ ہو جائے چاہے جس کے ناکمو ٹیڑے ہوں آج تو مجھے پڑھ کے ہی جانا ہے دنیا رازق نہیں ہے آل محمد رازق ہیں در کسی کا نہیں ہے آل محمد کے لیے بولیے گا وہ آپ کی مدد کریں گے آپ ان کے وکیل بنیے وہ آپ کے کفیل بنیں گے ذرا میرے ساتھ رہیے گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف کو خطر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود کربلا فکر میں رکھیں گے عشق حیدر کے سمندر میں اتر جائیں گے جلال بھائی دعائیں چاہتا ہوں عشق حیدر کے سمندر میں اتر جائیں گے اس میں ڈوبیں گے تو کوسر پہ اُبر جائیں گے بہت آرام کے پڑھا ہے ذرا سبیدار ہو کے سنیا بڑا اچھا لگ رہا ہے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں اگر لوہے دل پہ نقش نہ ہو پورے سال نہ یاد ہو پڑھنے کا فائدہ کیا سنیے گا اسی انداز سے کہ عشق حیدر کے سمندر میں اتر جائیں گے اس میں ڈوبیں گے تو کوسر پہ اُبر جائیں گے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے عالی جناب خدیبِ حسینیت عالی جناب مولانا خدا حافظ و ناصر عالی جناب مولانا محمد حسینی صاحب قبلہ ان کا سفر بڑا مقبول ہو اور مبارک ہو ایک سلوات ان کی حفاظت کے لئے پڑھ دیئے آپ حضرات نہیں نہیں مولانا ابن عباس صاحب اور بہرحال ہمارے طلبہ تشریف فرمائے ان کو تو اسٹیج پہ ہونا چاہیے ایک سلوات پڑھئے ایک شیر سناتا ہوں ابن عباس صاحب آپ قبلہ تشریف لی آئیے بابا جبلن نعرہ سلوات دیکھیں بیچ میں خلا ہو گیا میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا قبلہ ایک شیر سنیے گا آپ بہت غور سے سنتے ہیں شیر سنیے توفہ لائیا ہوں کہ عشق حیدر کے سمندر میں اتر جائیں گے اس میں ڈوبیں گے علی بھائی سنیے گا شیر اس میں ڈوبیں گے تو کوسر پہ اُبھر جائیں گے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی جب ایسا بولی ہے نا غدیر والوں کی طرح کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے بھائی یہی شیر پڑھنا تھا چاہے جیسے سنیے گا مجھے تو بڑا پسند ہے یاد رکھئے گا دنیا جسے ممبر پہ بٹھاتی ہے وہ زیادہ دن نہیں بیٹھ پاتا جسے واری سے ممبر بٹھاتا ہے وہ مر بھی جائے تو اس کا نام زندہ رہتا ہے ارے اب بھی نہیں بولیں گے میں دکھاؤں کربلا کا منظر ارے دنیا نے ممبر پہ بٹھایا واری سے ممبر نے دیکھا کہ مغلزات بکرائے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے آپ شیر سوئیے میں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے حیدر کے سمندر میں ادھر جائیں گے اس میں ڈوبیں گے تو کاؤسر پہ اوپر جائیں گے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے جو بقا کرتے ہیں ممبر سے خلاف مولا میں یہی شیر پڑھنے کے لیے آیا تھا شاعر آپ کے حوالے خدای قسم بہت پسند ہے مجھے جو پڑھا کرتے ہیں بقا کرتے ہیں ممبر سے خلاف مولا ایک دن کھینچ لو ممبر سے صدر جائیں گے لگائیے نا نعرہ جیسے لگتا ہے غدیر کا دیکھیں علی سی ڈی سینٹر اس کا حیدر کے سمندر میں اتر جائیں گے اس میں بس آپ ہی آپ ہی کا پرزند ہے اس کا حیدر کے سمندر میں اتر جائیں گے اس میں ڈوبیں گے تو کوسر پہ اوپر جائیں گے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے لاتوں کے بھود باتوں سے نہیں مانتے یہی تو مسئل گئی جاتی ہے ہمارے ہاں تہذیب کے دائرے میں سنیا گا کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے یہ واجب تعمیل حکم دا اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو بقا کرتے ہیں ممبر سے خلاف مولا ایک دن کھینچ لو ممبر سے صدر جائیں گے بہت اچھا مجمع ہے سلام کرتا ہوں آپ کو میری تھکان اتار دی آپ نے ملا آپ کو سلامت رکھیں